اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سید باسط علی میں ہوں آپ کا میزبان عمران علی میرے ساتھ جو شخصیت مجود ہیں ایدھر غلاب کی مہک اور ایدھر ہماری بہت پیاری مہک کیسے ہیں آپ الحمدللہ سب سے پہلے اسلام علیکم آپ بتائیں آپ کیسے ہیں الحمدللہ میں ٹھیک ٹھیک آپ لہور آئیں آپ کا شکریہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا ہمارے لئے تو ہم آپ کے شکر گزار رہے ہیں اچھا مہک میں آپ سے انٹرویو کا مقصد کیونکہ باقی لوگ آپ سے ایک ہی جیسے سوال کرتے رہتے ہیں کہ آپ ڈانس کرتی ہیں آپ کتنا کماتی ہیں آپ اور کیا کیا کرتی ہیں میں آپ سے تھوڑا سا ہٹکے کروں گا وہ چیزیں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں اور میرے خیال میں انہیں پتا ہونی چاہیے اور میں کوشش کر رہا تھا آپ نے ٹائم دیا تاکہ آپ لوگوں تک وہ چیزیں پہنچائیں آپ یہ بتائیں کہ آپ بہت کماتی ہیں آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنے کتنے گھروں کی ذمہ داری لئے یا کتنے لوگ آپ سے منسلک ہیں الحمدللہ پہلی بات تو یہ کہ یہ چیزیں بتانے کی نہیں ہوتی تو ہمارے دین اسلام میں بھی ہے کہ ہمارے مذہب میں کہ آپ دائیں سے دیں بھائیں کو بتانا چلیں تو بس یہ اللہ کا کرم ہے کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے کیونکہ کسی کو کچھ دے سکے کیونکہ انسان اتنا خودگرس ہے تو وہ اپنے پیٹ کے لئے سوچتا ہے دوسروں کے لئے نہیں سوچتا تو یہ اللہ ہی ہے جو جس سے جو کام لے لے جو جس سے جس کی ہیلپ کروا دے وہ اسی اللہ کی عطا ہے بگا ہے انسان کے بس کی بات نہیں کسی کی ہیلپ کرنا یا کسی کے کام آنا کیونکہ انسان بہت خودگرس ہے تو الحمدللہ میں اللہ کی شکر گزار ہوں اچھا جس فیلڈ میں آپ ہیں اس فیلڈ میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ ناچ گانے ہیں بس دنیا داری ہے تو میں نے سنے کہ آپ ماشاءاللہ پانچ وقت کی نماز بھی پٹھتے ہیں تو کیسے مینجر ہو جاتا ہے یہ سب کچھ الحمدللہ مشکل نہیں ہے جب ہم دنیا داری کے لیے اپنے لیے اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو پھر اللہ کو خوش کرنا تو بہت آسان ہے اور پھر وہی بات آ جائے گی کہ جس کو وہ چاہے جس سے جو کام لے لے اور وہ توفیق دے دے جس چیز کی نماز کی الحمدللہ توفیق دی اللہ نے اپنے آگے جھگنے کی توفیق دیا تو یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے الحمدللہ اچھا آپ نے ایک چیز بتا دیں کیونکہ یہ دوسروں کے لیے موٹیویشن ہے میں چاہا رہا ہوں کہ یہ چیز لوگوں کو پتا ہو آپ آج ہمارے اس چینل کے تبسل سے دوسروں کو بتا دیں کتنی فیملیز کی زمداری آپ پر رہے ہیں یہ نہ ہی پوچھے تو اس کو سیپریٹی رہنے دے تو اچھی بات ہے اللہ تعالی نے آپ کے لیے بہت آسانی ہے فرمائی نہیں ہے لیکن کیونکہ میں لوگوں کو ایک میسیج دینا چاہا رہا ہوں اس سے لوگوں کو ایک میسیج جائے گا بس اب یہ تمہیں بتا نہیں سکتی الحمدللہ اللہ تعالی نے کافی زمداری ڈالی ہوئی ہے جسے آپ نباہر ہیں الحمدللہ اچھا آپ پہ تھوڑا سا روٹین کے انٹرویو کی طرف آ جاتا ہوں لوگ آپ کے پارے میں جانا چاہتے ہیں کہ آپ کے یہ خوبصورت بالوں کا راز کیا ہے آپ تو خوبصورت ہیں یہ خوبصورت بالوں کا راز کیا ہے خوبصورت بال کے خاندانی ہوتے ہیں الحمدللہ میرے نان کا خانداد کا خاندان دونوں کے ہی جو انہیں فیملی کے جو انہیں بال بہت اچھے میری اببو کے میری امی کے سو میرے بھی خاندان پہ گئے ہیں تو سپیشلی کوئی وہ نہیں کرنا پڑتا ہاں یہ ہے کہ آپ اگر ان کی کیر کریں گے تو مزید اچھے ہو جائیں گے تو الحمدللہ کوئی تیل وغیرہ ہے مکس کر کے وہ لگاتی ہوں اور میری ایک فرینڈ ہے سویرا جھنگ سے تو وہ بھی مجھے گفت دیتی ہے آئل تو وہ میں لگاتی ہوں تو اسے اچھے ہو جاتے ہیں وہ ریمیڈی میں میں شیئر کر دوں گے اپنے ٹک ٹک چینل پڑھنا میں شیئر کروں گی لازمی ہاں اوئل وہ آپ یہاں پہ نہ ہتا سکتے ہیں ابھی کچھ مجھے یاد نہیں ہے ہم ضرور جانا چاہیں گے کہ آپ کے بالوں کا راز ہے وہ کون سا راز کرتے ہیں آپ کے بارے میں لوگ جانا چاہتے ہیں کہ آپ بہت سادھا لائف گزارتے ہیں اس فنکشن وغیرہ تو آپ کے ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ بہت سادھا لائف گزارنا پسند کرتے ہیں کیا وجہ ہے سادگی دیکھیں پہلی پاتھ تو یہ ہے کہ ہمارے نبی گریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سادگی پسند تھی تو مجھے بھی اچھا لگتا ہے سادھا رہنا یہ چمک دھمک یہ تو پھر ہمارا پر فرشن ہے فنکشن کرتے ہیں مجبوری ہے کیمرے کے سامنے آنا پڑتا ہے تو اس کے لئے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے ادروائز سمپل لائف میں میں بلکل سادھا ہوں اور مجھے سب کہتے ہیں اور ایون کے جو میری میٹ ہیں میرے ساتھ جو میرا سٹاف ہے وہ کہتے ہیں میڈم جی یہ پہنو وہ پہنو یہ کرو وہ کرو تو میرا دل نہیں کرتا گھر میں بلکل سمپل سادھا رہتی ہوں اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اگر میں صحیح سور کر گھر پر بھی رہوں گی تو میں نماز ادا نہیں کر سکتی نیل پالشے لگاؤں بن سور کر رہوں تو اس کے لئے پھر کافی مشکل ہو جاتا ہے اس لئے پھر جتنا سمپل سادھا گھر پر ہوگا تو اتنا ہی جو اللہ کے آگے جھگ نمس کے لئے آسان ہوگا اچھا میں نے بڑی بڑی پرسنیلٹیز کے انٹرویز کی ہے میری آپ سے بھی بات ہوئی تھی تو میں نے یہی کہا تھا کہ میں نے بہت سارے لوگوں کے کیا انٹرویز لیکن جو تڑپ آپ سے ملنے کے لئے تھی نا وہ میری کسی کے لئے نہیں تھی یہ آپ کا اتنا اچھا اخلاق اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تو اتنا پیسہ ہے آپ کے پاس اتنی دولت ہے اتنی شہرت ہے کہاں سے آ جاتی یہ آجسی آپ لوگ آجسی نہیں آ جاتی لوگوں میں ان کے پاس وہ تکبر آ جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابھی بھی آجز رکھا ہوئے اس کی کیا وجہ ہے یہ بہت مشہور بات ہے کہ جھکے ہوئے درخت کو پھل لگتا ہے تو ہمیشہ جو آجز لوگ ہوتے ہیں جو خود کو چھوٹا سمجھ کر چلتے ہیں تو اللہ ان کو یهدے دیتا ہے اللہ ان کو مقام دیتا ہے کہتے ہیں کہ غرور اور تکبر یہ صرف اللہ کی ذات کے لئے ہیں صرف اور صرف اللہ کی ذات میرے آپ کے لئے یا دنیا کے ایمن کوئی بھی بادشاہ بھی ہے دنیا کا اگر جس کو اللہ نے ہر چیز دنیا کی دی ہوئی ہے دنیا کے اعتبار سے وہ بہت قابل انسان ہے پھر بھی اگر وہ کہنے کہ میں غرور کروں اس کے لئے بھی نہیں صرف یہ اللہ کی ذات کے لئے ہے غرور اور تکبر یہ اللہ کو ہی ججتا ہے تو پھر ہم اور آپ کون ہوتے ہیں بہت بڑی بات آپ نے کرتی اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کی خوبصورتی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کوئی بھی آپ کو دیکھ کے پھگل جاتا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کبھی پاکستانی فلم انڈسٹری سے آفرز تو ہی ہوں گی ہاں یہاں آج مل ہو رہی آئے بھی ہوں تو ایک دفعہ ایسی میں انڈسٹری جو ہماری ادھر نور سٹوڈیو ہے تو وہاں میں گئی تھی تو وہاں مجھے شہزاد انجم ہے بہت بڑے ڈائریکٹر ہیں تو انہوں نے مجھے دیکھا اچانک ایسی میں جا رہی تھی بس دیکھ رہی تھی کہ یہاں فلمیں بنا کرتی تھی یہاں ہمارے سٹار سارے گزرے ہیں تو وہ اچانک سے وہ اپنے دفتر میں بیٹھے تھے کافی بڑے نا پروڈیوسر ڈائریکٹر ہیں تو انہوں نے بھولایا اندر نا جلیل لڑکے کو بھیجا کیا تو انہوں نے مجھے آفر دی اور انہی دنوں میں وہ ویڈیو بنا رہے تھے ممورانا تھے اس میں اور شفقت چیما تھے اور بھی اچھے اچھے سٹار تھے تو جس میں بہار بیگم تھی تو اس میں جو نا مہین وہ مجھے لے رہے تھے ہی روئین نا اور میں ٹرازڈنڈر کی اوپر ہی جو نا ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں نے آپ کو دیکھا ہے اور آپ کی میں نے کافی چرچے بھی سنائے تو آپ جو نا مجھے ٹائم دے دیکھ انہوں نے کہا کہ پانچ چھے مہینے لگ جائیں گے نا ویڈیو بنانے میں پھر اتنا میرے پاس ٹائم نہیں تھا پھر میں نے اس کو جو نا ریجیکٹ کر دیا میں نے کرنے لیے سوری جب کبھی ٹائم ہوگا تو پھر کروں گی ضرور یعنی کہ آپ کو افرس تھیں آپ نے کہا کہ میرے لیے پاس ہمیں ٹائم نہیں ہاں وہ ٹائم ٹائم کا بھی ریزن ہے کہ اب دیکھیں کتنے لوگ ہیں شادیاں جو نا کرتے ہیں اور پھر ان کی چاہت ہوتی ہے کہ ہر ہر انسان کے چاہت ہوتی ہے جو مجھے دیکھتے ہیں کہ محکوں ہم بھولائیں آج کل ذرا سوری فنکشنز ہیں لگتا ہے ریگلر فنکشن ہو رہے تو تھکاوٹ کی وجہ سے تھوڑا گلے میں بھی خرابی ہے اچھ رہی تو نا اتنے لوگ ہیں وہ اپنی شادیوں کی ڈیٹ مجھ سے پوچھ کر رکھتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ محک آئے گی ان کی محبت کی میں ممنون ہوں لوگ کہتے ہیں کہ محک آئے گی تو ہم نے شادی دھولے جو کہتے ہیں دھولے اکثر کہ محک آئے گی ہمارے فنکشن پر تو پھر ہم نے شادی کرنی یعنی تو ہم نے اتنی دیر کرنی نہیں جب تک اس کی ڈیٹ نہیں ملتی تو اتنی لوگ میرے لیے انتظار میں ہوتے ہیں تو میں پھر ان کی محبت کو کیسے ٹھک رہا سکتی ان سب کو ایک سائٹ پر مجھے کرنا پڑے گا ظاہری بات جب آپ فلم کر رہے ہوں گے تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا ان کو آپ نے ٹائم دینا ہے پروپر تو پھر میں ان سب کی محبت کے لیے میں نے اس چیز کو پیچھے کر دیا اچھا ایک سوال تھوڑا سا کروں گا اگر آپ کو بھوڑا لگے تو سوری پہلے بول دیتا ہوں اچھا یہ سوال آپ کے بارے میں میں نے کافی دفعہ سنیا تو میں دل کر رہا کہ میں پوچھوں آپ کہیں فنکشن پر جاتی ہیں تو آپ کھانے کی فرمائش کرتی ہیں کہ میں نے بیف کھانا ہے مٹن کھانا ہے ایسا ہے یہ اس بات میں حقیقت ہے ایسا ایسا بلکل بھی نہیں ہے وہ پنجابی کی مثال ہے نا کہ پکھے پکھے بے ٹیرے زیادہ لڑ دیں تو میں بلکل بھی نہیں گھر سے ہم سیدھا جاتے ہیں حال میں پنڈال میں سیدھا جاتی ہوں وہیں پہ فنکشن کیا اور پھر اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کھانا کھانے کا وہاں سے فنکشن کر کے فورا نکلتے ہیں کیونکہ اگلے دن کہیں اور پہنچنا ہوتا ہے جیسے ہی آپ لگا لیں کہ رات کو میں پنڈی تھی آج میں لہور آئی ہوں صبح پھر میں نے واپس پنڈی جانا تو ایسا پھر ایسا کوئی ایشو نہیں ہے اچھا یہ کیونکہ لوگ اس بات پر سوال اٹھا رہے تھے تو میں نے پوچھ لیا اور میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مہک کو سبزیاں کھانا زیادہ پسند ہے یہ آپ کیسے جانتے ہیں مجھے ویجیٹیبل پسند ہے بس چھے میں الحمدللہ اللہ کی نیمتیں ہیں جتنی بھی ہیں ڈال ہو گئی یا سبزیاں ہو گئی یا پھر دوسرا گوشت ہو گیا میٹ کوئی بھی لگا لیں سب اللہ کی نیمتیں ہیں ہر چیز میں کھا لیتی ہوں سید باسیت علی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہمارے چینل کی ویڈیوز سب سے پہلے اور بروقت مل سکیں